پہلا تواریخ ستائیس ماں باب اور بنی اسرائیل اپنے شمار کے موافق یعنی آبائی خاندانوں کے رئیس اور ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار اور ان کے منصب دار جو ان فریقوں کے ہر عمر میں بادشاہ کی خدمت کرتے تھے جو سال کے سب مہینوں میں ماں با ماں آتے اور رخصت ہوتے تھے ہر فریق میں چوبیس ہزار تھے پہلے مہینے کے پہلے فریق پر یسوبام بن زبدیل تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے وہ بنی فارس میں سے تھا اور پہلے مہینے کے لشکر کے سب سرداروں کا رئیس تھا اور دوسرے مہینے کے فریق پر دودھ اخوی تھا اور اس کے فریق میں ملکوت بھی سردار تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے تیسرے مہینے کے لشکر کا خاص تیسرا سردار یہو یودہ کاہن کا بیٹا بنایا تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے یہ وہ بنایا ہے جو تیسوں میں زبردست اور ان تیسوں کے اوپر تھا اسی کے فریق میں اس کا بیٹا امیز باد بھی شامل تھا چوتھے مہینے کے لیے یعاب کا بھائی اساحل تھا اور اس کے پیچھے اس کا بیٹا زب دیا تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے پانچویں مہینے کے لیے پانچویں سردار سموت ازراخی تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے چھٹے مہینے کے لیے چھٹا سردار تقوی اکیس کا بیٹا ایرہ تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے ساتھ میں مہینے کے لیے ساتھ میں سردار بنی افرائیم میں سے فلونی خلص تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے آٹھ میں مہینے کے لیے آٹھ میں سردار ذراہیوں میں سے ہسواتی سب کی تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے نمے مہینے کے لیے نمہ سردار بنی افرائیم میں سے نتو فاتی مہری تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے دسمے مہینے کے لیے دسمہ سردار ذراہیوں میں سے نتو فاتی مہری تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے گیارمے مہینے کے لیے گیارمہ سردار بنی افرائیم میں سے فراتونی بنایا تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے بارمے مہینے کے لیے بارمہ سردار انتی علیوں میں سے نتو فاتی خلدی تھا اور اس کے فریق میں چوبیس ہزار تھے اور اسرائیم کے قبیلوں پر روبینیوں کا سردار علیزر بن ذکری تھا شمعونیوں کا سختیہ بن مکہ لاویوں کا حسبیہ بن کمیول حارونیوں کا صدوق یہودہ کا علیہو جو دعود کے بھائیوں میں سے تھا عشقار کا عمری بن مکائل زبلون کا آسمیہ ایہہ بن عبدیہ نفتالی کا یرموت بن ازریل بنی افرائیم کا حوسیہ بن ازازیہ منسی کے آدھے قبیلہ کا یوائل بن فدائیہ جلاد میں منسی کے آدھے قبیلے کا عدو بن زکریہ بن یمین کا یسیل بن ابنیر دان کا ازریل بن یروحام یہ اسرائیل کے قبیلوں کے سردار تھے پر دعود نے ان کا شمار نہیں کیا تھا جو بیس برس یا کم عمر کے تھے کیونکہ خداون نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا ذرویہ کے بیٹے یعاب نے گنا تو شروع کیا پر ختم نہیں کیا تھا کہ اتنے میں اسرائیل پر کہہر نازل ہوا اور نہ وہ تعداد دعود بادشاہ کی تواریخی تعدادوں میں درج ہوئی اور شاہی خزانوں پر ازماؤت بن عدیل مقرر تھا اور کھیتوں اور شہروں اور گاؤں اور کلوں کے خزانوں پر یہنتن بن اوزیہ تھا اور کاشتکاری کے لیے کھیتوں میں کام کرنے والوں پر ازری بن کلوب تھا اور انگورستانوں پر سمی راماتی تھا اور میں کے زخیروں کے لیے انگورستانوں کی پیداوار پر زبدی شفمی تھا اور زیتون کے باغوں اور گولر کے درختوں پر جو نشیب کے میدانوں میں تھے بال ہنان جدری تھا اور یواس تیل کے گوداموں پر اور گائے بیل کے گلوں پر جو شارون میں چرتے تھے ستری شارونی تھا اور صافت بن عدلی گائے بیل کے ان گلوں پر تھا جو وادیوں میں تھے اور اونٹوں پر اسماعیلی اوبل تھا اور گدھوں پر ید یوہا مرو نوتی تھا اور بھیڑ بکریوں کے ریونوں پر یازر حاجری تھا یہ سب دعود بادشاہ کے مال پر مقرر تھے اور دعود کا چچا یونتن مشیر اور دانشمند اور منشی تھا اور یہیل بن حکمونی شہزادوں کے ساتھ رہتا تھا اور اختفل بادشاہ کا مشیر تھا اور ہوسی اراکی بادشاہ کا دوست تھا اور اختفل سے نیچے یدوا بن بنایا اور ابیاتر تھے اور شاہی فوج کا سپا سالار یوہاب تھا موسیقی 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 موسیقی